موسیقی موسیقی اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں قرآن حاشمی اور آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز آئی رفاقی حکومتیں دوانائی بچت پروگرام کے تحت بزاروں کو رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا حکم دیا ہے یہ فیصلہ جو ہے یہاں پر ففاقی حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے لیکن پنجاب حکومت نے اس فیصلے کو ماننے سے یہاں پر انکار کر دیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر اس فیصلے کے خلاف جو ہے تاجروں کے بھی شدید تحفظات یہاں پر سامنے آئے ہیں شادی ہالز کو بھی جناب یہاں پر دس بجے بند کرنے کا حکم ہے جبکہ بزار جو ہے یہاں پر شہر لاہور پہ پنجاب میں رات ساڑھے آٹھ بجے بند کرنے کا حکم دیا ہے تاجروں نے اس فیصلے کو یہاں پر مسترد کر دیا ہے اور اس فیصلے کو یہاں پر کیوں مسترد کیا ہے یہی وجہ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا اس طرح کے فیصلوں سے دوانائی کی بجت ہو سکتی ہے یا نہیں اس سارے معاملے پر عوام کیا کہتی ہے کیا سوچتی ہے اور ان کی کیا رائے ہے دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز سائٹ میں پروگرام کے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کے بقاعدہ آغاز کے ساتھ ابھی ہم لوگ اچھرا بزار میں موجود ہیں تاہری بات ہے بڑا یہ ایک انجسٹرٹ بزار ہے بڑا مسروف بزار ہے اور ساتھی ساتھ ابھی یہاں پر شہر لاہور میں بلکہ پورے پنجاب میں شادیوں کے سیزن بھی چل رہا ہے ذرا بات کرتے ہیں لوگوں سے بھائی جن السلام علیکم ساڑھے آٹھ بجے یہ بزار بند کرنے کا حکم دیا ہے حکومت نے وفاق کی حکومت نے کیا کہتے ہیں آپ نہیں غلط کی ہے انہوں نے اپنی کابینہ کام اسی لوگوں کی کابینہ بنائی بھی انہوں نے ان کو کم کریں ان کے خرچے کم کریں غریب تاجنوں کو لوگوں کے لیے یہ کیوں تنگ کر رہے ہیں ساڑھے آٹھ بجے اس سے توانی کی بجت نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو توانی کی بجت پھر کیسے ہوگی دیکھے وہ یہ کہتے ہیں ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ علل صبح اٹھتے ہیں جللی کاروبار کھولتے ہیں جللی کاروبار بند کرتے ہیں تو یہ طریقہ کارا ہم یہاں پہ کیوں نہیں اپنا سکتے ہیں یہ کہتے ہیں لیکن دکاندار صبح کسٹمر ہی نہیں جلتی آتے دو بجے سے پہلے کام نہیں سٹارٹ ہوتا دو سے لے کے آٹھ تک چھ گھنٹے بنتے ہیں یہاں سے لوگ اپنی دیاری کیسے پوری کریں گے دکانوں کے قرائے کیسے نکالیں گے لڑکوں کی مزدوری کہاں سے نکالیں گے اتنے خرچیں ہیں چھ گھنٹے میں کیا کام کریں گے اگر صبح جلدی دکانیں کھولنے میں کباہت کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ صبح جلدی دکانیں کھول کے بیٹھ جاتی ہیں داگ تو دو بجے آتے ہیں داگ ہے کہ اپنے آرام کے مطابق اپنے آرام کے مطابق فیدہ تو یہ ہے کہ وہ دکان اگر دس یارہ بجے کھولتی ہیں رات دس بجے بند ہونا تو ان کو یہ فیدہ ہے اس سے پہلے وہ بند کریں گے تو کوئی فیدہ نہیں ہو سکتا نہ قرائے نکلے گا نہ دیاری نکلے گی بچوں کو کھٹا نگلے گا مہنگائی بہت اوپا چاہتے ہیں یہ ساڑھے آٹھ بجے کا دکانیں نہیں بند ہو سکتی ہیں یہاں پر نہیں نہیں وہ بند کرتے تو ہیں اپنا جو تشہدر کی وجہ سے لیکن بند کرنی نہیں چاہیے نہیں کرنی چاہیے اور ہم لوگ اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں اور ہم لوگ اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں چلے یہ بزار تو ہمیں پھر بھی ہمیں یہاں کھولے ہوئے نظر آجاتے ہیں اگر آپ اندرون لاہور والی سائٹ پہ جائیں وہاں سارے بزار کھلے ہوتے ہیں اندر کھاتے ہیں سارے کام یہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں آہ ذرا اس طرف چلتے ہیں دکان در حضرات بھی ہمائیست یہاں موجود ہیں ظاہری بات ہے ابھی ہم یہاں جیسے پہلے بات بھی کر رہے تھے شادیوں کا بھی سیزن ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آہ نیچے تشریف لائے گا میں یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ ابھی شادیوں کا سیزن بھی آیا وائے ہے اور یہ ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے فیصلہ یہ سنایا ہے کل کہ توانائی بچت پروگرام کے تحرے ساڑھے آٹھ بجے بزار بند کر دیے جائیں گے آپ اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے اچھا فیصلہ ہے برا فیصلہ کیا کہتے ہیں یہ سب سے برا فیصلہ ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ سب سے برا فیصلہ یہی دے رہے ہیں جو بھی ہے یہ نہیں کہ ہم کسی کی بات کر رہے ہیں مران خان کی نواز شریف کی زرداری کی کسی کی بھی ہم کسی کی طرف نہیں جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہماری حکومت ہی نہیں ٹھیک ہے ان کو یہ چاہیے اگر ہماری لورڈ شیڈنگ نہیں پوری کر سکتے تو وہ ان کو چاہیے نہ کہ نظام ایسا لے کے ہیں کچھ عوام کے لیے سہولتے تو موجود ہوں ساڑھے آٹھ بجے کا مقصد کیا ہے بزار بند کرنے کا آگے بزاروں میں حالات ایسے ہوئے ہیں کاروبار چل نہیں رہا چیزیں بک نہیں رہی تو اوپر سے ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائمنگ انہوں نے کر دیا کشمر گھر سے کب نکلے گا شوپنگ کب کرے گا وہ لے کے کب جائے گا اتنی کی ٹائمنگ ہے اتنی شورٹ میں کیا کیا چیز بکتی ہے تو آپ کو آپ کو لگتا ہے یہ ساڑھے آٹھ بجے والا فیسطہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے حکومت یہ کہتی ہے حکومت یہ کہتی ہے بھائی ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صبح صویرے آکھے دکانے کھولتے ہیں لوگوں کو بھی بتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اس ٹائم تک آتے آتے ہم نے شوپنگ کرتی ہے اس کے بعد ساری دنیا ساڑھے 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 گھروں کو چلی آتی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ سب دنیا میں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب دنیا میں ایسے ہوتا ہے تو ان کو کہنا وہ سب دنیا میں جو ہو رہا اس کا نظام وہ دیکھیں نا وہی نظام ایدھر لے کے ہیں نا پیر ہمیں بھی پتا چلے وہ نظام چل رہا ہے پھر جو شوپنگ کرنے والے ہیں دکاندار حضرات ہیں ان کو کوئی چیز کی دکت نہیں ہوگی اگر وہ نظام نہیں لے کے آئیں گے تو پھر سارے بزاروں والوں کو دکانداروں کو دکت ہی یہی چیز کی ہے آپ پھر بند کریں گے بزار سارے آٹ کے نہیں کریں گے بیسکلی بات یہی ہے دیکھیں نا کہ جو پولس والے آئیں گے تو وہ تانگ کریں گے تو پھر تو ہمیں تو ازواری بات ہے وہ کرنے پڑے گا وہ تو پھر کرنا پڑے گا وہ تو ہم نے اپنی بجت کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے تو یہ تو میری بیان ضروری ہو چکا ہے نا لیکن ہم نے اکثر یہ بھی تو دیکھیں نا بھائی جان کہ یہ پولس والے جو آتے ہیں یہاں پر ہم الزام نہیں لگا رہے لیکن اکثر یہ دیکھا ہے سنا ہے کہ بھائی کہ وہ آتے ہیں کہ چلے بھائی آپ شٹر گرا کے کام کر لیں یہ بھی تو ہو رہے نا اچھے بزار میں اچھے یہاں پہ نہیں ہو سکتے یہ بڑا بزار ہے نا یہ بڑا بزار ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے زرم عزیز رہی ہاں گفتو کرتے ہیں اور دکان در حساس بھائی صاحب عجوز ہے بھائی صاحب سلام علیکم سر کی ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کرنے کا فیستہ جو آیا ہے حکومت کا کاروبار بند ساڑھے آٹھ بڑھے کیا کہتے ہیں آپ آپ کو لگتے ہیں کہ اچھا فیستہ ہے اس سے واقعی میں سے دوار آئی کی بچت ہوگی دیکھیں ایک طرف سے جب پہلے لاغڈن ہوا تھا ہمیلان خان کے دور میں تب اس سے بھی بری لاسے تب تو بطی پوری بھی نہیں تھی بطی پوری ہوئی نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ آئی ہے نہ گیس ہوئی ہے نہ بطی پوری ہے اللہ کرے ہاں نواز شریف نے کام شروع کیا تھا بطی پوری بجلی کا بران بہت زیادہ ہو گیا ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر تاجر لوگ سارے مل کر آٹھ جہاں بارہ بھی دکان کھولتے ہیں آپ وہاں پہ نو بجے کھول لیں دس بجے نو بجے کھول لیں کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے آٹھ پہ بھی دنیا جاتی ہے لوگ پتہ کیا کیا کہتے ہیں وہ دکان در حضرات یہاں پہ کہہ رہے کہ بھائی لوگ آتے ہی نہیں شاپنگ کر دیں مقصد یہ ہے کہ لالچ ہماری لالچ نہیں ختم ہو سکتی کسٹمر نے پتہ لائے گا بھی لوگ پوچھتے تھے کہ کتنے بھی دکان بند ہو رہی ہمیں کہ ساڑھے آٹھ بند ہو سکتی ہیں ابھی نوٹیفکیشن آیا کہ نہیں آیا ابھی کل نہیں بند ہوئی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ کسٹمر کو پتہ لائے گا کہ آٹھ پہ یہ نو بھی دکانیں کھول جاتی ہیں تو ہمیں شوپنگ کرنے پہلے نکل ہے ایک دیکھ ہمیں ساتھ دینا چاہی مقصد کہنے کہ ہمیں ملک کا ساتھ دینا چاہیے ایک بجلی 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 نہیں ہے بجلی بجلی نہیں ہے تو گریلی سارفین کے بہت برا حالات ہیں گروہ میں باتی نہیں آ رہے ہیں اچھ ایک دوسری ہے اب یہ ایک دکان کے اندر یہ ہزاروں دکان ہیں ایک دکان کے اندر سو سے زیادہ بلب ہے اور یہ انرجی سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ جو کہتے ہیں مقصد کہنے کہا ہے کہ ہمیں ملک کا ساتھ دینا چاہیے جس سچویشن کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم پیسے تاب ہی کما سکتے ہیں نو بجے دیسو بجے بھی کھولیں گے پیسے تاب ہی پیسے تاب ہی پیسے کما سکتے ہیں ہر کسٹمر کو بتا لائے گا کہ یہ دکان کھل نہیں ہے ہم پہلے آگے گے اگر ہم غلط صرف جائیں گے جو بوران پاکستان کا جا رہا ہے اللہ کرے اچھے ملک لیکن پنجاب حکومت ہے تو اس فیصلے کو مانت سنکار کر دیا نا یہ بات اچھی کیا یہ ایک سیاسی گیم چاہ رہی ہے ایک وزیراعظم ہے وزیراعظم پنجاب کوئی ہے صدر کوئی ہے ابھی صحیح قومت نہیں بنی اس لئے ملک کا بیڑا گھر یہ اکٹھے ہوئی نہیں سکتے نہ امران خان سے اچھا ہے یہ نہیں کہتے کہنا کہ جو ملک کی اوام کی فیور میں ہوگا نا وہ انسان اچھا ہے سلام علیکم جی فیصلہ وفاقی حکومت پروگرام میں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ گیس کا بہران ہے بجری کا بہران ہے اگر حکومت یہ کہہ رہی کہ بھائی جلے تھوڑے عرصے کے اگر مارکٹیں ساڑھے آٹھ بجے بند ہو جائیں تو کوئی بات نہیں عوام اپنے آپ کو ڈھالے بھی تو نا کمفرٹ زون سے تو کوئی اپنے باہر نکلیں نکلیں تیار ہے ہی نہیں کہ بھائی ہم تو آٹھ بجے نکلیں گے آرام سے شاپنگ کریں گے رات کو دس کیارہ بجے کھا پکے گھر آئیں گے تو خلط نہیں ہے یہ نہیں یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا فیصلہ ہے یہ ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند ہو جائیں پورے آپ یورپ میں دیکھنے پانچ بجے دکانے بند ہو جاتی ہیں اور ان کے بھی آخر فیملی ہے یہ جب صبح آتے ہیں ان کے بچے سکول چلے ہوتے ہیں جب یہ جاتے ہیں ان کے بچے سہرے ہوتے ہیں انہوں نے کئی چھوٹی والے دن کبھی کوئی ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو دیکھنا ہے بہتر فیصلہ ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے چلے جائیں گے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کریں گے اور جس نے چیز لینی ہے لینی لینی ہے اس نے وہ پہلے بھی لینی ہے باقی بظاہر یہ فیلحال تو یہ مجھے ایمبلیمنٹ ہوتا فیصلہ نظر نہیں آرہا جب تک گورنمنٹ پنجاب میں اور مرکد میں سیم گورنمنٹ نہیں آئے گی اس فیصلے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا وہ فیصلہ بھی اگر ہوگا وفاقی حکومت کا تو وہ پنجاب حکومت مسترد کر دے گی ایسے ہی ہے اگر حکومت پنجاب کو ایسا فیصلہ کرے گی تو وفاقی حکومت اس کو مسترد کر دے گی نائنٹی ارب روپے کی بچت ہونی ہے ذریع بات ہے کہ مارکٹیں کم ہوں گی فرنس آئل کام آئے گا تو جس سے ہمارے بھیلی کے کارخانے بنتے ہیں بہت زیادہ بچت ہوگی لیکن یہ پنجاب گورنمنٹ جب تک یہ ہیں وہ یہ فیصلہ پر عمل ہونے نہیں دیں گے جناب عوام یہاں پر کہتی ہے اور عوام یہاں پر ملی جولی یہاں پر عوام کی رائے اچھا فیصلہ ہے ملا جولا یہاں پر فیصلہ ہے آگے بڑھتے بات کرتے ہیں بھائی جن اسلام علیکم جی ساڑھے آٹھ پتے مارکٹس بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے مسترد کیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ساڑے آٹھ کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کیسے یہاں تک ٹائم فکس کرتے ہیں دس بجے کا ٹھیک ہے دس بجے تو میرے بھائی بیسی مارکٹس بندوں نے شروع جاتی ہیں پکا کر دیں دس بجے تو میرے بھائی بیسی مارکٹس بندوں نے شروع جاتی ہیں ہم لوگ باردازے کیا ہم بارہ بے تک بیٹھے ہوتی ہیں سمجھیں گے نا ہم تو ملازم بند ہیں دوسری باردازے کین مانے کے مانگ آئی بہت ہے آپ لوگ کی سبب دکان کتنے بجے کھلتی ہیں سبب دس بجے کھلتی ہیں سبب دس تیرہ گھر دیوٹی بہت ہے کترے بجے کسٹمرز آنا شروع ہوتے ہیں سبب دس بجے کھلے گا کسٹمر دس بجے ہی آئے گا روٹی انسیٹ ہو جائے نہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے سارے آٹھ بجے مارکٹ بند ہو بھی جائے تو اس کے اندر پروبلم کہیں کہ کسٹمر نہیں ہے کسٹمر نہیں ہے کسٹمر نہیں ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسے بجری کی بچت ہوگی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں لیکن آپ بتائیں کہ سارے آٹھ سے دس بجے مارکٹ بند کریں تو اس ڈیڑھ گھنٹے میں دکاندار کو کتلا نقصان ہوگا لاکھوں کا ویسے تو اگر ہم دکانداروں سے پوچھے تو وہ باربر ہم ہی کہتے ہیں کہ بھائی کسٹمر نہیں ہے تو صرف اس ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں لاکھوں کا رقصان ہو جائے گا سارے دکاندار بچارے بیٹھیں پندنہ ہزار میں کمار رہے گا سولہ ہزار کمار رہے گا جس طرح سیلوی ہیں لڑکوں کی آپ کو کیا لگتے ہیں واقعی میں لاکھوں کا رقصان ہو جائے گا ایک گھنٹا مارکٹ بند کرنے سے پہلے اس کی ریزن بھلا کہ ساڑے آٹھ سے لے گے کوئی ایسے اگاگ آتے ہیں جو ساری دن کی قصد نکل جاتی ہے اللہ کی طرف سے روزی آتی ہے چاہے وہ ایک ڈیڑھ گھنٹے میں آئے چاہے وہ سارا دن میں آ جائے لیکن بوجھ رات کو جو کسٹمر لگتا ہے وہ یقین مانے سارے دن کی ماری جو خرچے مارے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بڑا مشکل وقت ہے حکومت کے لیے ملک کے لیے ہمیں توڑا ساتھ دینا چاہیے اگر توانائی بچت پروگرام ہے اگر حکومت کا تو حکومت کا کم از کم ساتھ تو دینا چاہیے لیکن یہ پنجاب حکومت نے تو اس فیصلے کو مسترد کر دیا یہاں پر یہ بہت غلط کیا ہے انہوں نے بہت زیادہ ہم پریشان ہیں بہت زیادہ ہم بہت زیادہ کہ ہمیں مہنگی ملتی ہے ہر چیز کوئی ہم روٹی نہیں کھا سکتے بس ایک ٹائم کی کھاتے ہیں دو ٹائم کی پتہ نہیں ہم نے کھانی کی نہیں کھانی ہمارا یہ صاحب ہے ہاں ٹھیک ہے ہم ادھر سیل میں نہیں کرتے ہیں کتی طرح ہے آپ کی میری ٹھرٹی ٹھوزن وہ اگر پیسے نہیں سیل کریں گے تو مالک کہاں سے دیں گے وہ کہیں گے ایک مینٹ ہے جو پھر دو دو مینے کی ماری سیل ہی نیچے لگ جاتی ہے گھر والے ہم پریشان ہو جاتے ہیں گھر کرائک ہے پھر اوپر دے ہسپیٹلوں میں ابو بیٹا ہے میرا اس کو بلیٹ کینسر ہے اچھا وہ ہسپیٹلوں میں جاؤں وہ کہاں جی ٹیسٹ کی مشینیں قراب ہیں یہ ہے وہ ہے وہ ہم بائی سے میں نے صبح ساڑھے سالزار میں اپنے بیٹے کا ٹیسٹ کروائے بڑی مشکل بارہ ہزار میں کہہ رہے تھے لیکن انہوں نے ڈسکون کر کے ساڑھے سالزار میں مشکل زندگی میں بھائی ساڑھے سالزار پہ آپ کہاں سے چلے چلے ہر سال طرح یہی مسائل یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں ہم آگے بڑھتے ذرا بات کرتے ہیں ذرا یہاں پر مزید یہ دکان در بھائی یہاں بیٹے میں اگر ہم اندر جا سکیں اور اندر آ کے ذرا بات کر لیں بھائی سلام علیکم جی تری بڑی ماشاء اللہ سے دکان ہے اتنی روشن ہے چم چم آ رہی ہے ساڑھے آٹھ بجے جو ہے مارکٹس ساڑھے آٹھ بجے مارکٹس بند ہونی چاہیے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے دس بجے کا ٹائم ٹھیک ہے دس بجے نے بولا تھا تب تب تک ٹائم ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے لہور میں لوگ آرام سے اٹھتے ہیں یہی تو بڑی گندی آتتے ہیں بھائی جلدی جائیں بجلی بچائیں بجلی تو خالی دکانوں سے بچے گی خالی دکانوں سے بجلی بچے خالی دکانوں سے بچے ہم چلاتے ہیں تو ہم ان کا بل بھی پہ کرتے ہیں ہم کوئی پری میں تو نہیں آٹھ بجے کے بعد کیا یونٹ پری ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ سب کی ذمہ داری ملک کو بہتر کرنے کی انہوں نے اپنی ذمہ داری بھائیا انہوں نے تو کہا تھا ہم آئیں گے مہنگائی ختم کریں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے تو بام کا گولا بھینک دیا دیکھیں آپ خود بتائیں کتنی مہنگائی کردی پنجاب حکومت لیکن پنجاب حکومت نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہم تو نہیں مانتے اس فیصلے کو آپ کہتا ہے کہ یہ درست کی ہے پنجاب حکومت نے بچارہ رات کو ریڈی لگاتا ہے یہاں پہ آٹھ نو بجے کے بعد کوئی پیسے کماتا ہے وہ تو مر جائے گا یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آٹھ بجے کاروبار بند کرنے حکومت یہ کہتی ہے حکومت یہ کہتی ہے سارے دنیا میں یہ ہوتا ہے سارے دنیا میں ہوتا ہے تو آپ کو اتنی دیر بعد یاد آیا یہاں پہ کہ پھر آپ بھی سٹارٹنگ سے کرتے ہیں تیس سال آپ نے حکومت کی نا بیچھے صرف چار سالیں خانے کی ہے تو اس سے پہلے آپ سوئے ہوئے تھے اس سے پہلے آپ کو یاد نہیں آیا ٹھیک ہے مطلب یہ تاجر ہے آپ بھی مسترد کر رہے ہیں فیصلے کو یہ مسترد ہے چلے فیصلہ مسترد یہاں پہ کر دیا مجھے بریک لینے یہاں پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے توانائی بجھت پروگرام ہے یہ اس سے بجھلی کی بجھت ہوگی کہ نہیں ہوگی دکان در حضرات کیا کہتے ہیں سارے آٹھ بجھے یہ حکوم نامہ سامنے آیا ہے وفاقی حکومت کا لیکن پنجاب حکومت نے اس فیصلے کو یہاں پر مسترد کر دیا اس سے کاروبار پر کتنا فرق پڑے گا جانتے ہیں بھائی اسلام علیکم جی یہ آپ پتہ آئے گا کہ دیکھیں ہم پہلے بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ یہ اس طرح کے پلانز آتے رہے ہیں بجھلی کی بجھت کہہ لیے کبھی مارکٹ آٹھ بجھے بند ہوتی لوگ ڈاؤن کے دنوں میں ہم نے ریکھا کہ بھئی کئی کئی دن مارکٹ بند رہی شام پانچ بجھے مارکٹ بند ہوتی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ جو صورتحال ہے مہنگائی کی آپ کو ہمیں لگتا ہے کہ سارے آٹھ بجھے مارکٹ سبند کر دینا ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوگا آپ کے لیے نہیں ہمارا نقصان ہے سارے آٹھ بجھے مارکٹ کا ٹائم پہلی بات تو یہ کہ جو دفتری لوگ ہیں نا ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے پانچ سے سارے پانچ چھے بجھے چھوٹی ہوتی ہے جب وہ دفتری لوگ آتی ہیں جنہوں کے کام ایسے ہیں کہ جن کی جو ہمارا کاروبار دیکھیں نا یہ فارق بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کام نہیں ہے پانچ بجے کے بعد کام ہمارا شروع ہوتا ہے کاروبار بلکل نہیں ہے آٹھ بجے کا کوئی ٹائم نہیں ہے جو یہ سموک ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہائی ہے ٹھیک ہے نا جو حاصل ہوتے ہیں وہ ایک انسانی موت وہ ہونی ہونی ہے چاہے وہ نقصان اپنا ہو یہ کسی وہ ایک اللہ کی طرف سے کام ہے دفتر سے جو لوگ جو فارق ہوتے ہیں گھر پہنچتے پہنچے چھے ساڑے چھے ساتھ بجھتے ہیں اگر ان ان کو کوئی بزار آنا ہو تو ان کی جو ہے ضرورت پوری نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی دیکھیں نا وہ آنا انہوں نے کھانا کھانا لینز ٹائم انہوں نے کب کرنا ہے ہاں بعد میں آٹھ سے ساڑے آٹھ بجے وہ یہاں پہ آتے ہیں مارکٹ تین سے چار دن ہوگیا یقین مانے دو تین دن ہوگیا کام کی پوزیشن کو نہیں یہ مارکٹ دیکھیں پوری آپ کو نظر آری فارق یہ سارے دکان دارہ آتا ہے یہ دیکھیں نا لڑکیں ہیں اندر ایک کام بسم اللہ کرنی ہوتی ہے پانچ بات چھے بجتے ہیں یہ ہمارے منا بھائی ہیں ان کے ادھر آئی منا بھائی بات سنیں بات نہیں دیکھیں ان کا لیسو کا کام ہے آپ بتائیں کتنے دن ہوگیا آپ کے کام میں کتنا فرق پڑا ہے ساڑے آٹھ آپ کو لگتا ہے کہ مارکٹ بند کرنے کا فائدہ ہوگا بجلی کی بچت ہوگی نہیں ہوگی پہلی تو بات ہے یہ ہم اس ان دنوں کو کام کے دن اکاؤنٹ کرتے ہیں شادی کے سیزن ہے یہ اور کاروباری حالات بڑے ڈون ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ بائی جیسے کہہ رہے ہیں دفتر میں جوب کرتے ہیں اصل میں سیل ہی انہوں نے آگے کروانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو لوگ دوسرے یہ بتائیں نا یہ وفاقی وزیر کے بھی آپ پر کہتے ہیں کہ بھائی ساری دنیا میں لوگ صبح اٹھتے ہیں شام پانچ چھے بجے یورپ میں امریکہ میں ہر جگہ چھے بجے کے بعد کاروبار بند ہو جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو بھی پتا کہ بھائی اگر ہم نے کچھ دینا ہے تو چھے بج سے پہلے ہی جانے ہیں لیکن ہماری عادت بن چکے کہ بھائی ہم بڑے آرام طلب ہم ہو گئے ہیں جب تک ہم آرام سے اٹھیں گے نہیں کھائیں گے نہیں پیٹ پوچھا نہیں کریں گے ہم بزار میں نہیں نکل سکتے ایسا ہے جو عام لوگ بھی ہیں نا جو کاروباری لوگ بھی ان کی فیملیاں بھی نکلتی ہیں نا تو وہ گھر کا کھانا پینا سب کچھ کر کے نا تو پانچ چھے بجے کے بعد نکلتی ہیں جب چھے بجے ٹائمنگ کی تھی نا تو یقین کریں کہ ہم سارا دن فارغ بیٹھے ہوتے تھے اور جب کسٹمر نکلتا تھا تو کیا کہتے ہیں بزار بند ہو جاتا تھا اور یہ اگر آٹھ بجے دکان داری یہ ہماری سمیلے کے پانچ بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے چھے بجے کے بعد اگر یہ آپ پڑے گا جو ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے جو کام جو بند ہو جائے گا کتنا فرق پڑ جائے گا پورے دن کو اکاؤنٹ کریں نا تو یہ ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے میں مارا آدھا کام رہا جائے گا 50% جو کام کو فرق پڑے گا اور یہ حکومت اس فیصلے کو نہیں مان رہی آپ کو لگتا ہے ٹھیک کر رہی ہے وہ دیکھیں کہ جب ان کی حکومت تھی نا تو وہ تو چھے بجے بند کرواتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں اب ان کی سائل ہوں یا ان کے مخالف چلوں کیونکہ فیصلہ چونکہ وفاقی حکومت نے کیا ہے لہٰذا جائے پر حالات ہو جاتے تھے یا کرونا نہیں بھی ہوتا تھا کرونا بن جاتا تھا اچھنا بزار ہمارے پورے پاکستان میں ورلڈ بزار ہے جو کہ فارق نہیں بیٹھتا تھا سموگ میں یہ کہتا ہوں کہ ساڑھے آٹھ بجے کے بعد سموگ ختم ہو جاتی ہے نہیں ایسا نہیں ہے آئیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم جی فیصلہ وفاقی حکومت کا ہے اور مسترد کی پنجاب حکومت نے ساڑھے آٹھ بجے کے بعد کہتے ہیں جناب ہم تو کاروبار حکومت یہ کہتی کہتی کہ بھائی بجری بچا لیں توانائی کی بجت کر لیں ہمارا فائدہ ہو جائے گا ہند آنے والے دنوں میں اب پنجاب حکومت کہتی نہیں بھی ہم تو نہیں مانتے اس فیصلے کو ایسے بات یہ ہے کہ فیصلہ حکومت کا ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے کاروبار کے ساب سے بفاقی کا پنجاب جو کہہ رہے ہیں پنجاب بہتر کہہ رہا کہ کاروبار تو پہلے نہیں ہے بے روزگاری اتنی ہے کہ انتہا گریب کدھر جائے گا یہ آٹھ بجے دکانے بند کر دیں گے جو دس سے پندرہ جب پانچ سے چار لڑکے کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ پہ بھی اثر پڑے گا کاروبار پہ بھی اثر پڑ رہا ہے ظاہر ہے جب سیل ہوگی تو مالک جو سیل مین کو تنخواہ دے گا جب ٹائم شاٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر تنخواہ ہی کٹ ہوتی ہوں گی دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار پہلے نہیں ہے اگر ٹائم جسٹ جہ آٹھ بجے کا کرتے ہیں نا جہ سرسری پاکستان کو نقصان ہے یہ سرسری نقصان ہے ٹھیک ہے آپ جب دیکھیں شادی ہوگا سیزن چل رہا ہے تو اب اگر کوئی شخص آتا ہے وہ کام پر سے کام سے آتا ہے پھر وہ بزار کرو کرتا ہے جس کو مارکٹ بند ملے گی تو وہ کیا خریدے گا ملازم آدمی چھٹی کے بعد شوپنگ کرے گا اگر شوپ ہی بند ہے وہ شوپنگ کہاں سے کرے گا کاروبار ہی بند اپنے کھڑ سے کٹ کرنا حکومت کو چاہیے اپنے کھڑ سے کم کرے دکان داروں کو ریلیو دے اگر ہم بجلی یوز کرتے کہ اس کا بل نہیں دیتے بل پیکس ہاں ٹیکس کا جاتا ہے اب ٹیکس دیکھیں دوزار پر بھیل ہے تو ٹیکس اتنا ہے چھزار پر ٹیکس ہے یہ ہمسانا ڈالے حکومت اپنے پر ڈالے آپ تنخواہیں لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں جو مسئلہ بنتا تاجر پہ آجو جی ہٹتا الکانی تاجر پہ آجو ٹائم کرنا تاجر پہ آجو یہ کون سا پاکستان کے خیرخواہ ہیں آپ بھی مسترد کر رہے ہیں اس کو کبول نہیں کرتے کبول نہیں کرتے وہ ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے بریکی بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اور پروگرام کے اس حصے میں ابھی ہم لوگ آبت مارکٹ میں موجود ہیں ظاہری بات ہے الیکٹرونکس کے حوالے سے ایک بڑی مارکٹ ہے یہ مارکٹ بھی اب رات ساڑھے آٹھ بجے بند ہوگی عام عوام اب کیا کہتی ہے ذرا جانتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ رات ساڑھے آٹھ بجے مارکٹس بند کی جائیں آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں یہ اچھا فیصلہ ہے اچھا فیصلہ ہے ساڑھے آٹھ بجے بند ہوگی آپ کو اچھا فیصلہ کیوں لگ رہے ہیں مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ سردیوں میں بھی یہی ٹائم ہونا چاہیے مارکٹس سے آجے بڑھتے ہیں ساہر سلام علیکم ساہر یہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے رات ساڑھے آٹھ بجے مارکٹس بند ہو جائے شاہدی آل رات دس بجے بند ہو جائے تو وہ نائی بچت پروگرام میں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے بلکل ساہر یہ اچھا فیصلہ لیکن یہ جتنے بھی جو دکان در حضرات ہیں وہ بڑے ناخوش ہیں اس فیصلے سے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہونا چاہیے مارکٹ کا اس ٹائم میں ہونے یہ خریدہ ہی کرنی ہے مجھے پس دس بے کا ٹائم ہے یہ ساڑھے آٹھ کا ٹائم ہے یہ بلکل اچھا فیصلہ ہر کمر ہم اس فیصلے بڑے خوش ہیں آپ دکان دا رہے ہیں یہ خدی دا رہے ہیں آپ میں در کبر کر رہے ہیں لیکن آپ کو ایک اچھے اسٹیے بھی لگ رہے ہیں کہ شاید آپ کو بھی ٹائم سے گھر جانے کا موقع ٹائم ملتا ہے یہ کام ہوں وہ کر لیتا ہے داس پر مارکٹ باندو افیاد جاتے ہیں ساڑ دس ہو جاتے ہیں پھر کوئی کامنی بھی انسان کر سکتے ہیں انسان کو گیا مل جاتا کھانا ٹائم سے کھا لیتا ہے بچوں کا ٹائم دے دیتا ہے بچوں کہتا ہوں یہ تاہی آتی ہے سلام علیکم جی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے جس کو پنجاب حکومت مسترد کیا ہے سارے آٹھ بجے مارکٹ سپن کرنے کا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو میں بھی پیچھے اچھرے سے ہوتے ہوئے آریوں وہاں پہ تاجر بیٹے ناخش ہیں اس فیصلے سے آپ پتائیں آپ کا آپ کا کیا کہنا ہے تاجر پہلے تو یہ پتائیں خوش کس چیز سے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اور یہ جو گورنمنٹ کے آپس کے کلیش ہے اس کا نقصان کس کا ہے اگر سارے آٹھ بجے دکانیں بند کرنا ٹھیک نہیں ہے تو پھر کرونا میں پانچ بجے یا چھ بجے کیوں بند کی گئی تاجر حضرات پیچھے بھی مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ بھائی ایسی تو کاروبار نہیں ہے لیکن جو اصل کاروبار ہے وہ ہوتے ہی سارے آٹھ بجے کے بعد ہے تو آپ پتائیں ہم کس کی بات مانیں بات یہ ہے کہ ساڑھے آٹھ بجے دھونڈ ہو جاتی ہے تو دھونڈ میں تو کسٹمر نکلتا ہے نہیں ہے جس نے نکلنا اس نے دوپیر کو نکلنا ہے شام کو تو لوگ دور سے آتا ہوں کہنا دھونڈ ہوگی تو ہم نے تو واپس جانا ہے تھنڈ ہے تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے اگر قانون بنانا ہے تو پروپر بنائیں جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ ایک سسٹمیٹیکلی بینک ہے بینک ہے کہ سوبر نو بجے کھلتا ہے ساری دنیا کو بتائی ہے تو کیوں نہیں آج دیکھ کر آپ تاجر جو برادری تاجر برادری ہے جسٹ پولٹ جو گروپ اچھا جیسے پی ٹی آئی بات کرتی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے دور میں وہی تاجر کا یونین کا صدر تھا وہ بٹ بٹ کوئی ہے تو وہ جیل روڈ کو اس نے پی ٹی آئی کے خلاف درنا دیا کل رات کو میں بھی دیکھ رہا تھا اب یہ پنجاب حکومت ہے یہ فیصلہ مسترد کرتی ہے تو آج پنجاب حکومت کی بلے بلے ہو رہی ہے بات یہ ہے کہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے ان دی اینڈ نقصان تاجر کا ہے ان دی اینڈ نقصان گورنمنٹ کا ہے ان دی اینڈ نقصان کرائسز کا ہے بات یہ ہے کہ ایک پروپر ریفارم کیا جائے مارکٹیں اتنے بجی سے اتنے بجی تکر ہی کھولیں گی بات کسی کا لیبر کا گھر جانا جلدی نہیں ہے بات یہ ہے کہ بجلی کا بل جو بندہ دیتا ہے اس کو ریلیو ملنی رہا سبہ چھ بجے امریکہ کھولتا ہے سبہ چھ بجے کینیڈا کھولتا ہے بات یہ شام پاند بدے چھ بجے وہاں مارکٹس بند ہے سب کو پتا ہے جو خریداری کرنی ہے چھ بجے سے پہلے کرنی ہے لیکن اگلی 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 پروپرم لوگ یہ بتاتے کہ بھائی ہمیں مثالیں تو دیتے ہیں امریکہ کی کینیڈا کی برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی پھر وہی نظام یہاں پر لے کر تو آئے سہولیات کی بات پہلے شروع کر دیتے ہیں پہلے آپ چیز بائے تو کریں ایک کسٹمر آپ ایزا کسٹمر ہیں آپ جب تک چیز بائے نہیں کریں گے میں آپ کو کیسے سہولیات دوں کیسے کمپنی سے ڈسکاؤنٹ لے کے دوں کیسے آپ کو اس کی ورنٹی میں انٹرٹین کراؤں بات یہ ہے گورنمنٹ ویک ہے آپ کی سبائی گورنمنٹ کی ورد پنجاب گورنمنٹ نے کل دکھا دیا کہ سبائی گورنمنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے جیسے بینک کے ٹائم ہے سکول کے ٹائم ہے ایسے مارکٹوں کے ٹائم مارکٹ بند ہو تو ریسٹورنٹ کھولیں آپ کے ریسٹورنٹ دوپیر کو کھولیں لوگ دوپیر کو کھانا کھا رہے ہیں آپ ہر چیز کو سسٹم اٹک لکھ رہے ہیں سسٹم اٹک طریقے سے بڑی اچھی نینے باتیں کی ساری دنیا کو پتا جس طرح بینک کا ٹائم ہے سبھر 9 to 5 سب کو پتا ہو چاہیے نا اسی طرح مارکٹ کا بھی یہاں پر ٹائم ہے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بزیر پروگرام کو کٹیڈیو کرتے ہیں سلام علیکم والیکم اسلام کیا کرتے ہیں بھائی میں جوب کرتا ہوں یہاں پر اچھا کیسے دیکھتے آپ سارے مارکٹ بند کرنے کے جو فیصتہ ہے آپ کو لگتا ہے اچھا ہے برا ہے اس سے فرق کیا پڑے گا ٹائمیں کے لئے ایسے تو مجھے لگتا کہ یہ بہتر ہے اگر ڈسپلین ہوگا نا یعنی کہ ہر ایک چیز کی ٹائمیں کے اگر گورنمنٹ لے گی کہ اس ٹائم لے گی کہ اگر اس کو اس ٹائم پر آن کیا جائے اس ٹائم پر آف کیا جائے ایسے کسٹمر کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا یہ اس ٹائم پر ہو رہی ہے کہتے آپ روزانک کترے بجے گھر پہنچتے ہو آپ ہم تقریباً ساڑھے دس یارہ بجے پہنچتے ہیں لیکن اب اس فیستے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کا بھی ٹائم بچے گا آپ کو ذرا گھر والوں کے ساتھ مزید ٹائم ملے گا جی بالکل ایسا ہے آپ کو لگتا ہے کہ فیستہ بہتر ہے میرے ساہب سے بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے جناب یہ فاقی حکومت کا یہ پروگرام ہے تو ودائی بچت پروگرام ہے یہاں پر یہ اور عوام کی جو اقصدیت ہے وہ اس فیستے سے ہی آپ پر خوش بھی ہے لیکن تاجر برادی ظاہری بات ہے وہ آبویس ریزن ہے وہ اس فیستے سے ہمیں اب کافی ناخوش نظرات دیکھنا یہ ہے یہ صوبائی حکومت افاقی حکومت کی چپکلش میں یہ توانائی بچت پروگرام کا کیا ہوگا اگر سارے آٹ بجے مارکٹس بند ہوتی بھی ہیں تو عوام کے مطابق جناب یہ اچھا فیستہ ہے اس سے برجری کی بچت ہوگی توانائی کی بچت ہوگی سب سے بڑھ کر برجری کے بل کپ آئیں گے اور لوگوں کی وقت ہی بھی یہاں پر بچت ہوگی پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا قرآن تلیر حاشبی کو اجازت دیں اللہ حافظ